بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے ہنیول تھرمو سٹیٹ کے بارے میں کہ آپ کس طرح اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے چلیے میں آپ کو بتانے جارہوں کہ آپ کس طرح اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں تو دوستو کرنا کیا ہے اس کو پہلے کھول دینا ہے یہ اوپر ٹاپ پہ سکرو دیا ہوا ہے اس کو کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آن آف کا سوچ ہے اور یہ سپیڈے ہیں اس کی ایک دو تین لو میڈیم اور ہائی ٹھیک ہے اس کے بعد ملٹی میٹر لے لینا ہے اور ملٹی میٹر کو کنٹینیوٹی پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں کنٹینیوٹی پہ لگا کے ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ جو ایک نمبر ہے یہ اس کی لائن ہے ادھر پاور سپلائی کی لائن دینی ہے اس میں ریک میں اور یہ جو سکشن ہے اس طرف یہ ہے بلور موٹر کے لیے فین موٹر جو ہے اس کے لیے ہے بلور فین موٹر اور تین نمبر جو ہے یہ کمپریسر کے لیے جو آؤٹڈور میں جاتی ہے کنٹیکٹر میں ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح ٹریس کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ملٹی میٹر کو میں ادھر کر لیتا ہوں لائن پہ ایک پروپ رکھ دینا ہے ادھر میٹر کا اس کے بعد یہ تین نمبر چیک کر لینا ہے کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ یہ آف کنڈیشن میں ہے اس کو آن کر دیتے ہیں اب اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں کنڈینیوٹی دکھا رہا ہے یہ ہو گئی ہماری کمپریسر کی وائر یہ ادھر سے بند کریں گے یہ آف ہو جائے گا دیکھیں ابھی ادھر لائن کٹ ہو گئی ہے جو بھی ٹمپریچر آپ سٹ کریں گے روم ٹمپریچر تو وہ ٹمپریچر جب پورا ہو جائے گا تو یہ اٹومیٹیکلی کٹ آف ہو جائے گا کمپریسر کی وائر جو ہے ادھر کرنٹ پاس کرنا بند ہو جائے گا یہ ہو گئی آپ کی کمپریسر کی وائر ٹھیک ہے تین نمبر اس کے بعد جو بلور موٹر ہے اس کی یہ وائر ہے چھے سات آٹھ اس کو کس طرح ٹریس کرتے ہیں اس کو آن کنڈیشن میں رکھنا ہے اس کے بعد ایک وائر رکھ دینی ادھر لائن پہ اور یہ چیک کر لینی ہے چھے نمبر کچھ نہیں دکھا رہا سات نمبر ادھر بھی کچھ نہیں دکھا رہا یہ ہو گئی آٹ نمبر ادھر بیف آ رہا ہے آپ کو سنائی دے رہا ہوگا کیونکہ ادھر ہماری سپیڈ جو ہے وہ تین نمبر سیلیکٹ ہے تو اس لیے یہ ادھر تین پہ دکھا رہا ہے ابھی دو پہ کر لیتے ہیں اس کو ابھی یہ جو سات نمبر ہے یہ دکھائے گا یہ دیکھیں سات ابھی دکھا رہا ہے چھے پہ بھی کچھ نہیں دکھا رہا اس کے لیے پھر ہم نے سپیڈ چینج کرنی ہے اس کو ایک پر لے آنا ہے ادھر یہ ہماری ہو گئی ہے لو سپیڈ اسی طرح آپ جو ہے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی وائر کدھر کے لیے ہے تو یہ تین وائریں ہماری ہو گئی ہیں سپیڈ کی لو میڈیم اور ہائی ٹھیک ہے یہ مین لائن آگئی ہے اس میں اس کے بعد یہ تین نمبر جو ہے یہ کمپریسر میں چلی گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں ابھی پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں دوستو آلریڈی میں نے کر کے رکھی ہوئی ادھر پریکٹیکلی یہ ہماری بلور موٹر کی وائریں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلور موٹر سے آئی ہوئی ہیں اس میں یہ کنیکٹر تھا اس لیے اس کو ایکسٹر وائریں لگا دی ہیں اور یہ ہماری سپیڈیں ہیں یہ دیکھیں یہ بلو والی یہ جو ہے یلو گرین یہ ہماری لو ہے اور یہ بلو جو ہے ساتھ نمبر پر یہ میڈیم ہے اور یہ جو ہے یہ ہماری ہو گئی ہے ہائی سپیڈ آٹھ نمبر پر جو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ مین پاور سپلائی لائن ہے اس کو کیا کریں گے اس کو لگا دیں گے ون میں ہی سپیڈن machine ماشیتر اس کیوڈنین اس کو لگا دیا ہے ون میں اور کمپریسر کی ویر فیلہ علم نہیں لگا رہے ہیں یہ در تین پہ لگی کمپریسر کی ویر فیلہ علم میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں انڈور یونٹ کی یہ ویرنگ ہماری صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی تو ابھی اس کو آن کر لیں گے اس کو آن کر دیتے ہیں دیکھیں دوستو آن ہو چکا ہے ہمارا یونٹ انڈور میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بلور موٹر چالیو ہے ابھی یہ سپیڈے بھی دیکھ لیں یہ بھی ہائی پہ ہیں میڈیم پہ ہو گئی ہے اور ابھی بلکل لو سپیڈ پہ کر دی ہے یہ دیکھ لیں اندر اور یہ اس کا آن آف کا ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ملٹی میٹر بھی ہم نے لگا دیا ہے لائن پہ یہ دیکھیں پوائنٹ تھرٹی ایمپیر لے رہا ہے یہ لو سپیڈ میں ابھی اس کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں تو ایمپیر بھی یہ زیادہ لینا شروع کر دے گا ابھی اس کو ٹو پہ کر دیتے ہیں دیکھیں ابھی زیرو پوائنٹ تھرٹی تھری ایسا لے رہا ہے یہ ایمپیر اس کو ابھی ہائی پہ کر دیتے ہیں تو ایمپیر بھی ادھر بڑھ گیا ہے اس کا میں دوسرے میٹر لگا کے دیکھ لیتا ہوں یہ میٹر برابر نہیں دکھا رہا ہے دوسرے میٹر لگا لیتے ہیں ایمپیر پہ یہ دیکھ لیں یہ ہائی پہ لے رہا ہے پوائنٹ تھرٹی ایٹ ابھی اس کو میڈیم پہ کر لیتے ہیں تو پوائنٹ تھرٹی ون پہ آ گیا ہے ایمپیر اور ابھی اس کو لو پہ کرتے ہیں تو زیرو پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائن پہ آ گیا ہے اور موٹر جو ہے اس کی بھی سپیڈ یہ دیکھ لیں سلو ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح آپ اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں یہ اس کا آن آف کا ہو گئے اس کو میں آف کر دیتا ہوں آف کرتے ہی ایمپیر جو ہے وہ گر جائے گا یہ دیکھیں آن آف تو یہ آن آف بھی برابر کام کر رہا ہے دوسری میں آپ کو ایک بات بتا دوں کمپریسر کی جو وائر ہے تین نمبر جیسے کہ آپ کو بتائی تھی یہ تین نمبر جو ہے یہ آپ کی کمپریسر کی وائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لائن ٹیسٹر کو ابھی جو سیٹ پوائنٹ آپ رکھیں گے کولنگ ادھر پہنچ جائے گی سیٹ پوائنٹ پہ تو یہ آٹومیٹکلی کٹ آف ہو جائے گا اور پھر جو ہے ٹیسٹر دیکھیں ابھی اس پہ پاور نہیں آ رہا ہے تو کمپریسر کی سپلائی جو ہے وہ کٹ آف ہو جائے گی جیسے ہی سیٹ پوائنٹ پر یہ ٹیمپریچر پہنچے گا پھر ریڈیوس ہوگا تو یہ پھر ریڈنگ دکھانا شروع کر دے دیکھیں پاور اولٹیج ابھی آ رہا ہے اس میں دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی